آج ستائیس مئی ہے یا اللہ تیرا شکر کہ تُو نے آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے بدلے ہلاک نہ کر ڈالا ستائیس مئی تیرہ سو باتیس ابن خلدون کی پیدائش کا دن ہے ابو زید عبد الرحمن محمد بن خلدون الحضر میں ستائیس مئی تیرہ سو باتیس عیسوی بہمتابق سات سو باتیس حجری کو پیدا ہوئے اور مارچ انیس چودہ سو چھ عیسوی اور آٹھ سو آٹھ ہجری کو انہوں نے وفات پائی ابن خلدون شمالی افریقہ کے رہنے والے تھے اور ان کی پیدائش تنوسیہ کی جو آج کل افریقہ کا ایک ملک ہے معروف تاریخ دان تھے لیکن ان کی جو وجہ شورت بنی وہ پوری تاریخ نہیں بنی لیکن اس تاریخ کا جو مقدمہ انہوں نے لکھا پیش لفظ جیسے کہتے ہیں یا پیرالوگ جیسے کہتے ہیں وہ جو تھا وہ زیادہ شورت حاصل کر گیا اور اسے کہا جاتا ہے مقدمہ ابن خلدون کے نام سے اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا اور وہ کتاب دراصل جو ہے وہ پوری ہسٹری کی ایک فلوسفی ہے وہاں انہوں نے تہذیب پہ بات کی ہے ایک بہت ہی انٹلیکچول اپروچ کے ساتھ انہوں نے مختلف مذاہب پہ اور کلچر پہ اور فلسفے پہ بات کی ہے تو وہ ایک ایسی انٹلیکچول اپروچ تھی جو دنیا بھار کے عام آدمی کے لیے خواست کے لیے اور خاص طور پر طلبہ جو تھے ہسٹری کے ان کو بہت اپیل کیا اور دنیا بھار میں اس کی بہت ہی پذیرائی ہوئی آج ابن خلدون کی پدیش کا دن ہے اپنی زندگی کے آخری دنیں انہوں نے کاہرہ میں گزارے اور بڑا آدمی تھا آج اس کی پدیش کو ریلی اگر ہمیں کبھی سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے تو ہمیں ایسے لوگوں کی دنوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو کہ جنہوں نے ایسا کام کیا جنہوں نے دنیا بدل ڈالی تو مقدمہ ابن خلدون بھی ایسی ہی کتابوں میں سے ہے جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے دنیا بدل ڈالی دنیا بدلنے سے مطلب یہ بھی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ چاند پہ پہنچ گئے اس کتاب سے لیکن انہوں نے ایک ایسی آفا کی اپروچ آپ کے ذہنوں کو دے دی جس سے سوچنے سمجھنے کے جو ڈائمنشن سے وہ بدل گئے آج ستائیس میں یہ انیس سو تیس یہ ہینری کسنجر کا یوم پدیش بھی ہے یہ جرمن نجاد امریکن جو کہ امریکہ کی نیشنل سکورٹی کے ایڈوائزر رہے سیکریٹری آف سٹیٹ رہے امریکی صدر جو جرال فولڈ اور نکسن کا زمانہ انہوں نے دیکھا اور ان کے بعد یہ اس افدے پر آئے اور فاکستان میں خاص طور انیس سو اکتر کی جب جنگ ہوئی تو انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا تھا ہینری کسنجر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آمن کی فاختہ کے طور پر مختلف ملکوں میں اڑتے رہے وہ کبھی بھی کسی ایک ملک میں نہیں رہے آج امریکہ میں ہے کل فلسطین میں ہے کل انڈیا میں ہے پرسن پاکستان میں ہے اس طرح وہاں جہاں جہاں بھی کچھ کانفلکٹ موجود تھے وار باورڈر موجود تھے تو وہاں ہینری کسنجر نے بہت زیادہ سفر کیا ایک بہت ہی مزاہیہ جملہ مجھے ملا انیس سو کتر کے حوالے سے ہی انیس سو کتر میں جب بنگلہ دیش کی تحریک چل رہی تھی تو امریکہ جو ہے اس نے پاکستان کا ساتھ دیا اور اس کے بدلے میں بنگلہ دیش بن گیا یعنی عجیب ساتھ دیا کہ ساتھ امریکہ پاکستان کا دے رہا ہے اور بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی بن جاتا ہے تو مجھے تو خیر یہ ہسی ہی آئی اس پہ اچھا ساتھ دیا یعنی کچھ ایسے دوست بھی ہوتی ہیں جن کے ہوتے ہوئے آپ کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی برحال کسنجر کا ریپوٹیشن اوورال عالم اسلام میں بھی اچھا ہی رہا اور اس کو نوبل پرائز جو تھا وہ بھی امن کے حوالے سے دیا گیا ایک بہت ہی دکی خبر بھی ہے آج کی تاریخ کے حوالے سے وہ ہے ستائیس مائی انیس سو چھاسی اسماعیل راجیل فاروقی کی شہادت کا دن اسماعیل راجیل فاروقی فلسطینی مسلمان تھے جنہوں نے ساری عمر جو ہے امریکہ میں گزاری وہاں پڑے الازہر میں رہے الازہر میں پڑھاتے رہے اس کے بعد انہوں نے کمپیرٹل ریجن پہ بہت اتھار دی تھی تقابل عدیان پہ مختلف مذہب کا انہوں نے بہت ڈیپ مطالعہ کیا تھا اسلام کا بدھ کا ہندویزم کرسچینٹی پہ انہوں نے بہت اتھارٹی تھی اور کئی ایک کتابیں ان کی کرسچین بیلنس پہ موجود ہیں اور اس طرح سے انہوں نے کینیڈا کی یونیورسٹیوں میں بھی پڑھایا اور آپ کے نام سے آج کل کئی یونیورسٹیوں میں اسماعیل راجیل فاروقی چیئر بھی موجود ہے امریکہ میں ہی خاص طور پر پچیس کتابوں کے مصنف تھے اس کے علاوہ سو سے زائد مضامین انہیں بین القوامی جرائد میں لکھے ستائیس مئی انیس سو چھاسی کو ان کے گھر میں ایک شخص داخل ہوا جس کے ہاتھ میں چاکو تھا اور انہوں نے پیدہ پر دوار کر کے اسماعیل راجیل فاروقی کو ان کی بیوی کو بہت بے دردی سے شہید کر ڈالا اس کی بچی جو تھی وہ اس میں بچ گئی تھی لیکن اس کو بچانے کے لیے اس کے جسم پر جو ٹانکے لگائے گئے سیئے گئے وہ دو سو زخم تھے دو سو زخموں کو سیا گیا تب وہ اس کی بیٹی جو تھی وہ اس سے بچ سکی یہاں پہ ایک بڑی عجیب سی بات مجھے لگی کہ اکثر جو اس میں سے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو جن کا عدب کی دنیا میں یا ویسے جن کو ہم کسی بھی معنی میں عظیم کہتے ہیں تو اکثر ان کے بہت پورے سرار قسم کے قتل ہوتے ہیں اکثر تاریخ میں یہ چیز دیکھی گئی ہے وہ ایسے لوگوں سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں صحیح کیونکہ جس طرح کا اسماعیل راجیل فاروقی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے جو میری اگلی لائن تھی وہ جی تھی کہ اس کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی نہیں گئی تھی اس نہیں ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہے وہ کسی ڈاکو نے کسی چور نے اس کے گھر پر حملہ نہیں کیا تھا بلکہ وہ آئے ہی اس مقصد کے لیے تھے لیکن اس کو دیکھیں کہ ان کو کس طرح سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے جو ہے اس کے کر دیئے گئے جو بیٹی بڑی مشکل سے بچی اس کے بڑے زخم چھوٹے زخموں کو چھوڑ دیں بڑے زخم جو اس کے جسم پہ تھے وہ دو سو تھے جن کو سی کر جو ہے اس کو ٹانکے لگانے پڑے جن کو کھا جاتا ہے تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو وہ پوری جو ہے وہ لوگ ہیں جو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ عالم اسلام میں ایک ایسا شخص کام کرے جو ذہنی طور پر ان کو ہرا سکتا ہے ہم دیکھیں یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں گے جی چاند پر ہمارا قبضہ ہے اور وہاں تو انہی لوگوں کے قدم ہیں لیکن علم جو ہے وہ مسلمانوں کی میراز ہے تو وہ جو ہے اس میں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اس انٹلیکچول اپروچ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور انہیں دیکھا کہ یہ دنیا کو ایسا سبق دے سکتا ہے جس سے عالم اسلام متحد ہو سکتا ہے وہ اس پہ فخر کر سکتے ہیں وہ اپنے مذہب پہ فخر کر سکتے ہیں تو انہوں نے ایک ایسے شخص کو انہوں نے شہید کا ڈالا تاکہ ان سے وہ دولت چھین لی جائے یہ ایک ایسا ڈاکہ تھا جس سے سونا چاندی نہیں چھینا گیا مسلمانوں سے بلکہ ان کی جو میراز تھی وہ چھین لی گئے تو اس طرح سے اسماعیل راجی الفاروقی کے شادہ جو تھی وہ عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑے سکالر سے محروم ہو گئے راجی الفاروقی صاحب نے محمد حسین حیکل کی کربی کتاب ہے اس کا انگلش میں ترجمہ کیا تھا اور وہ کتاب ہے لائف آف محمد پیس بی ابانہم اور اسماعیل راجی الفاروقی کے کام پر ایک ویب سائٹ بھی موجود ہے جو لوگ ان کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہیں ان کے کام کے بارے میں ان کی بائیو گرافی کے بارے میں وہ اس ویب سائٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اسماعیل فاروقی ڈاٹ کام اسماعیل آئی ایس ایم اے آئی ایل اور فاروقی ہے ایف اے آر یو کیو آئی اسماعیل فاروقی ڈاٹ کام اسماعیل فاروقی یکم جنوری انیس سو اکیس کو پیدا ہوئے اور ستائیس مئی انیس سو چھاسی کو شہادت پائی خدا رحمت کنندی آشکان پاک تی نطرہ یہ تھا جی آج